شکریہ اللہ صاحب آپ ہمارے البلاغ میں سے پہلے بھی آ چکے ہیں ایک مرتبہ اور آپ کو ہمارے چینل میں استقبال ہے شکریہ اب ہم الیکشن کے دور سے گزر رہے ہیں آخری آئیام ہیں بینگلورڈ میں جمعہ کے دن انتخابات ہونے والے ہیں اس سلسلے میں عام لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تقریبا مسلمانوں کی ساری تنظیمیں اور سارے ادھارے اور مساجد کمیٹیاں سب کے سب اس کے پیچھے کام کیے ہیں تاکہ سب کو ترغیب دے سکیں کہ سب کے سب ووٹ ڈالیں تاکہ ہنڈیٹ پرسیٹ ووٹنگ ہو سکے اس مرتبہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اشارے یہ مل رہے ہیں بہت بہت اندر کی بات کی معلومات رکھنے والوں کی طرف سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے بہت بڑے ذرائعوں سے کہ شاید یہ الیکشن آخری الیکشن ہوگا یہ بہت ہمارے ایک اتنے پیارے وطن کے لیے یہ بات جو ہے بہت ہی لوگوں کو لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول بن جائے گا ہمارا وطن جو ہے زمانے دراز سے جمہوری ہے اور یہاں جمہوری نظام ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہزاروں زبانوں والے کئی مذہب کے ماننے والے یہاں ہیں لہٰذا سب کو جمہوریت سسٹم میں ہی رہنا پڑے گا اگر جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اگر یہ آخری الیکشن ہوگا تو بہت مشکل ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمہوری حکومت مرکز بیلادی کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص ووٹنگ میں حصہ لے اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ٹور آپریٹرز کے طرف سے عمرے کا انتظام کیا گیا ہے بہت سارے جگہ میں آج اخبار میں صاف ٹور آپریٹرز اسوشین والوں نے ریکویسٹ کیا ہے سارے ٹور آپریٹرز کو کہ وہ ٹورز کینسل کریں تاکہ ووٹنگ ہو سکے یہ ہمارے وطن کو بچانے کا موقع ہے اس مرتبہ کا ووٹنگ جو ہے ہمارے وطن میں جمہوریت کو بچانا دستور کو بچانا آئین کو بچانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے لہٰذا ہر شخص کو ووٹ کرنا ضروری ہے خصوصا مسلم خوم کو کیونکہ جو بھی خوانین ہماری موجودہ حکومت لانے کی کوشش کی یہ سب مسلم مخالف یا اسلام مخالف خوانین بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس مرتبہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوری مرکزی حکومت لانے کی پوری کوشش کریں اور ہر فرد خوم کا حصہ لے ووٹ ڈالنے میں اور کہیں بھی چاہے وہ زیارتگاہیں ہوں یا مخدس جگہوں کا انتظام اگر کوئی کرے لوگوں کو بھیجنے کے لئے باہر تو ہرگز اپنے گھر چھوڑ کے نہ جائیں کتنا بھی اہم کام ہو کتنی بھی اہم کارروائی ہو وہ چھوڑ کر ووٹ ڈالیں اور خصوصا اس مرتبہ جو فرسٹ فیس کرناٹک میں ہو رہا ہے وہ جمعہ کو ہو رہا ہے میں درخواست کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ووٹرز ہیں کرناٹک میں سارے ووٹرز اپنی جمعہ کی تیاری سے پہلے جا کر سات بجے پہلے ووٹ ڈال دیں بعد میں جمعہ کی تیاری میں لگیں اگر تیاری کر کے جانے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے بیس ہو جائے اور دو پہر کے بعد جمعہ کے بعد رش بڑھ جائے گا بہت مشکل پیش آئے گی لہٰذا سب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم سات بجے صبح و صورے جا کے ووٹ ڈالیں کوئی رش نہیں رہے گا بہت آسانی ہوگی شفیلہ صاحب آپ دوسری پولٹیکل پارٹیس میں بھی رہے ہیں اس سے پہلے الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں آپ اس سال اس مطبعہ کا جو الیکشن میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو نہ صرف مسلمان بلکہ دلیت ہیں اور دوسری تنزیمیں ہیں کسان ہیں یہ سب مل کر جو ہے اس فاسس حکومت کو شکست دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک فیس کا الیکشن ہو چکا ہے ایک سو دو سیٹوں پر آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے امید کی جا رہی ہے جو جو امکانات نظر آ رہے ہیں اس سے بہت امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ مرکز میں حکومت کی تبدیلی ہوگی اور فاشسٹ حکومت کا خاتمہ ہوگا ان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسری پارٹیوں کے اکاؤنٹس فریز کر دیا گیا ہے تاکہ وہ الیکشن کے آخراجات میں مشکل کا سامنا کریں ان سارے مشکلات کے باوجود امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ سب کے سب ہندوستان کے امن پسند شہری صرف مسلمان نہیں بلکہ میجارٹی جو ہے اکثریت جو ہے ہمارے ہندو براداران میں وہ بھی امن پسند ہیں اور وہ بھی فاشسٹ حکومت نہیں چاہتے لہٰذا ہم سب مل کر سارے ہندوستانی مل کر ہندوستان کو پھر ایک مرتبہ ضرور ایک جمہوری نظام جمہوری نظام پر بھروسہ رکھنے والی پارٹی کو مرکز میں اختیار میں لانے کی پوری کوشش کریں گے